ہلو ویلکم یوال آج ہے پچیس جولائے اور آپ سبھی گل آیاں فیت سے ایک امپورٹ ویڈیو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں زی انٹریٹینمنٹ کے بارے میں تو کوارٹر فور کے نتیجے آئے ہیں زی انٹریٹینمنٹ کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو میں ریزلٹس ہی دکھا دوں کیونکہ اس کے سپریزنگلی الگ ریزلٹس ہیں اور یہاں پہ ملیں گے ہمار کو year on year ڈیفرنسز تو سب سے پہلے ہم total income دیکھ رہے ہیں تو total income quarter to quarter ہمار کو decline ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل رہی ہے لگبا one thousand approximately one thousand three hundred lakh rupees کے آس پاس کے ان کے decline ہوا یہ total income in quarter to quarter basis and year on year basis کی اگر ہم بات کریں تو year on year basis میں income بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگبا گر ہم بات کریں 40,000 lakh rupees کے آس پاس کے ان کی income increase ہوتے ہیں نظر آ رہی ہے strong دیکھ رہا ہے year on year basis میں تو اب کر لیتے ہیں expenses کی بات تو total expenses دیکھو گے اس quarter میں جہاں income ان کی لگبا گ one thousand three hundred lakh rupees کے آس پاس decline ہوئی تھی وہاں پہ income سے زیادہ expenses ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں one lakh ninety thousand eight twenty nine lakh rupees کے آس پاس ہمار کو دیکھنے کو یہ total مل رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ expenses دیکھو گے لگ 50,000 lakh rupees کے آس پاس ان کی quarter to quarter basis expenses increase ہوئے ہیں جہاں income decline بھی ہوئی ہے تو یہ ان کے expenses کی بھائی سے کہیں نہ کئی results پہ اثر پڑتا ہوا ہمار کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہیں اگر year on year basis بھی دیکھو گے تو expenses کافی بڑی ماترہ میں increase ہوئے ہیں لگ بگ اگر ہم بات کریں تو یہ لگ بگ one lakh forty thousand کے آس پاس کی values ہمار کو increment میں دیکھنے کو مل رہی ہے year on year basis پہ تو expenses ان کے کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اس کا صاف اثر ان کے profits پہ پڑے گا تو یہاں کیس باری کریں profit for the period کی بات تو bracket میں ہمار کو loss کی value ملے گی and profits کی journalی ایسی ملے گی تو quarter to quarter میں اگر ہم بات کریں company from profit جہاں پچھلے quarter میں دیسمبر میں انہوں نے 33,392 lakh rupees کے profit کمائے تھے وہاں سے company loss making ہو چکی ہے 100% تو loss ہوا یہ ہے اور اس کے آگے بھی چلا گیا ہے zero بھی ہوتا تب بھی ہم 100% بولتے پر یہ تو zero سے بھی آگے چلا گیا almost اس کے double کمپنی کو لگ بگ one hundred ninety percent کا loss دیکھنے کو مل رہا ہے اپنے پچھلے quarter سے اس باری کے losses ہوئے ہیں company کو اس quarter میں 29,574 crores march quarters ان کے صحیح نہیں رہے ہیں اور year on year basis دیکھیں تو profit plunge ہوئے ہیں لگ بگ اگر ہم بات کریں تو یہ 50% سے زیادہ کی plunges ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں لگ بگ 55% 165,481 lakh rupees کے profit سے لگ بگ 74,796 lakh rupees کے ہی profit رہے گے تو یہ تو تھے ان کے consolidate results نہیں دیکھیں ہم نیے sorry یہ ہمارے stand-alone تھے اب consolidate دیکھتے ہیں جن کے اثر زیادہ market میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ consolidate results again ساری values in terms of lakh یہاں پہ quarter to quarter differences یہاں پہ year on year differences total income دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ہمار کو decline ہمار کو دیکھنے کو مل رہا ہے لگ بگ یہ decline ہمار کو دیکھنے کو مل رہا ہے 1,000 lakh rupees کے اس پاس اور اگر year on year basis میں دیکھیں تو income بڑھتے ہوئے سامنے آئی ہے لگ بگ اگر ہم بات کریں تو یہ 23,000 lakh rupees کے اس پاس ہمار کو بڑھتے ہوئے سامنے آ رہی ہے وہ ہی اگر expenses کی بات کریں تو expenses stand-alone میں بڑھے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہمار کو quarter to quarter بھی دیکھنے کو مل رہا ہے means جو ان کی total income ہے اس سے بھی expenses ازواری company کو ہوئے ہیں total income سے بھی اگر زیادہ ہم بات کریں تو لگ بگ 67,000 ہمار کو بڑھتے ہوئے expenses نظر آ رہے ہیں against total income اور اگر ہم بات کریں quarter to quarter لگ بگ ہمار کو differences clear سامنے آ رہے ہیں لگ بگ ایک لاکھ رپیس one لاکھ رپیس ملکک یہ ہمار کو difference دیکھ رہے ہیں اور وہ ہی اگر year on year basis میں بات کریں یہاں بھی ہمار کو almost difference اگر ہم بات کریں وہ لگ بگ one لاکھ سیونٹی لیک کے ہمارے پاس income میں expenses بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں expenses کافی زیادہ بڑے ہیں company کے اس کے صاف impact ان کے results پہ آ رہا ہے تو اگر ہم ان کے results کی بات کریں تو یہاں پہ profit for the period کی بات کر لیتے direct tenth point تو اس باری company کو loss پچھلے quarter کے مطابق almost double سے بھی زیادہ ہوا ہے جہاں پچھلی باری company 34,860 لاکھ رپیس کے profit میں تھے اس باری 76,582 بہت ہی بڑا loss ہوا ہے company کو اور year on year basis بات کریں تو profits بہت ہی زیادہ plunge ہوتے ہوئے ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں لگ بہت 75% یہاں plunge ہوتے ہوئے ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس باری کے profits 52,459 لاکھ رپیس ہمار کو رہے ہیں جو پچھلی باری سے بہت ہی زیادہ کم ہے مارچ 2019 میں یہ profit 156,724 لاکھ رپیس ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کافی بڑا جھٹکہ یہ انٹرینڈمنٹ کو یہاں پہ لگتا ہوا سامنے آئے ہیں اب کر لیتے ہیں اس کی ڈیویڈینٹ کی بات تو کمپنین اس باری ڈیویڈینٹ لگ بگ 30% کے آس پاس کا دیا ہے جو ماتر 30 پیسے ہی calculate ہو کے آ رہا ہے تو اس باری ان کے ڈیویڈینٹ بھی اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں رہے ہیں وہیں اگر ہم شیئر ہولڈنگ دیکھو گے تو شیئر ہولڈنگ میں آپ کو صاف نظر آئے گا جو جون تک کی ہے کہ یہ پرموٹر کے پاس ایک ہی پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے اس میں سے بھی pledged 20% ہے ملکہ اس کو 100 کر لیں ہم اس میں سے بھی 20% ملکہ کی کمپنی کے پاس ایک پرسنٹ سے بھی کم کی ہولڈنگ وہ بھی pledged وہیں فائز کے پاس میجر ہولڈنگ ہے 67.32 اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھو تو یہ بھی پیسہ نکالتے بھار نظر آ رہے ہیں پر لگ بھگ ایک پرسنٹ کے آس پاس ہے کافی بڑی کونٹیٹی ہے یہ بھی اور وہیں میوچل فنڈ کی اگر بات کہ یہ بھی پیسہ بھار نکالنے میں لگے ہیں انشورنس کمپنیاں بھی پیسے بھار نکالنے میں لگی ہیں صرف انویسٹمنٹ ہمار کو جو دیکھ رہا ہے بھاری 2.17% کا نون انسٹویشنل انویسٹر جس میں ہم جیسے ریٹیل نویشک بھی آتے ہیں ملکہ ہم جیسے ریٹیل نویشک کہ اس میں مال خریدے جا رہے ہیں اور ادھر ڈی آئیز بھی لگ بھگ چھوٹی کونٹیٹی میں خرید رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ریٹیل نویشکوں کا ہی زیادہ انٹرسٹ شیئر پہ بنتا ہوا نظر آئے کیونکہ اس کی ریسنٹ پہلے جو ایک دم سے ہمارے کو ریلی دیکھنے کو ملی تھی اس کی واضح سے یہ کونٹیٹی بڑھتے ہوئے نظر آئی ہے وہیں اگر پچھلے زین ٹرینمنٹ کی پچھلے ایک مہنے کی بات کریں جہاں سنسکس لگ بھگ 9.35% تیز رہا وہاں اس میں لگ بھگ 13% کی تو مارکٹ کے انگیز چلتا ہوا نظر آ رہا ہے مارکٹ اگر سپورٹ بھی لے رہی ہے تو بھی اس میں کریکشنز ہیوی آ رہا ہے اور جو مارکٹ کریکٹ ہو رہا ہے تو یہ جیادہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ صاف دیکھ رہا ہے کہ یہ مارکٹ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نہیں چلیے اور وہیں اب آ چکے ہیں اس کے ونڈے کے چارٹ پہ تو ونڈے کے چارٹ پہ ہم دیکھیں گے 200 اس کا اس کا 220 پہ ہے جس کو اس نے ایک بھاری بھی ٹچ نہیں کیا یہ اس میں ایک سپورٹ ریلی رہی تھی اور یہ ریلی جب یہ بریک آؤٹ ہوا تو ایک بار اس نے ٹیسٹنگ پہ گیا یہاں پہ ایک بار ہی ٹیسٹ کیا اس کو بریک کرنے کو کیا اس اپنے ٹرین لائن کو پر وہیں اس میں بولتے ہیں نا لاسٹ کس لگی اور لاسٹ کس کے بعد اس میں لگاتا ہے ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا وہیں 150 and 20 days کے جو EMA سب کے نیچے آکے یہ ٹریڈ کر رہا ہے total weakness ہمار کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ چارٹ پہ ابھی کلیر دیکھو گے تو جو 20 days کا اس کا EMA ہے جو گرین کلر کے لائن میں ہے یہ ہی اس میں first resistance بن کے نظر آ رہا ہے جب بھی یہ اس کو ٹچ کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں ملب کی پھر سے sell off ہمار کو دیکھنے کو ملتا اگر آپ یہاں سے جب سے اس کا breakout ہوا اس کے بعد یہی conditions آپ کو لگاتا اس میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور وہیں اگر اس کی current price کی بات کریں تو 151 70 پیسے کے آس پاس ہے اور bollinger band میں اگر اس کی بات کریں ونڈے کے چارٹ میں تو bollinger band کے نچلے band کو سپورٹ کرتے ہوئے چلا ہوا ہے مطلب لگاتار اس band کو سپورٹ کرتے ہوئے چلا ہے تو results بھی ویسے ہی آئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی سپورٹ کرتا ہوا اور نیچے جائے پر already بہت correction میں اس stock میں دیکھ چکا ہوں the entertainment share ہے کہ جب اس کے results آتے ہیں تو ہمیں expectation ہوتی ہے کہ result کے حساب سے چلے پر results کے اگلے دن اس میں manipulation بھی ہو جاتی چھوٹا value والا share تو manipulate easily ہو جاتا ہے کیا لگتا ہے retail نیوشک سارے sell off کر کے ایک بڑا investor آتا ہے وہ الٹا گھما دیتا ہے مطلب کی کل کیا ہو سکتا ہے possibility ویسے تو results negative ہے پر manipulation اگر آ جائے تو یہ نیچے جائے نا یہ اوپر کو چل جائے چاہے چار پانچ دس پوائنٹ اوپر چلا جائے اور اس کے اگلے دن بعد پھر گی رہی ہے تو اس میں manipulation ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو کل اپنے intraday چیز کرتے ہیں on the behalf of کیونکہ سا جائے گا آپ کو market watch کرنا ہوگا پر pre decision share میں definitely نہیں لینا ہوگا کیونکہ پہلے ہی results سے آتے 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 پہلے پہلے ہی کافی زیادہ correct ہوا پڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر ایسا ہوتا یہ چڑھا ہوتا ڈھنک سے اور اس کے results ہمارے کو ایسا decline دیکھنے کو ملتا پر جب share پہلے ہی گیرا ہوا ہے ہاں گر جائے گا ڈھوڑا بہت گیر جائے گا پر اس میں manipulation ہونی کی جیادہ possibility میرے کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں اگر ہم ایسے بات کریں تو لگوا 166 30 پیسے میں اس کو resistance دیکھنے کو مل رہا ہے اور جب تک اپنے middle line کو نہیں توڑتا ہے تب تک اس میں کوئی ہمار کو upset side کی rally دیکھنے کو نہیں مل سکتی اور وہیں z entertainment کی اگر پیویٹ پہ بات کریں تو پیویٹ دکھا رہا ہے لگواہ جس پرائز پہ بھی ہے 150.71 پیسے اسی کے پاس اس کو سپورٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لگواہ 150 کے پاس اگر یہ 150 کو easily bridge کرتا ہے تو ہم اس کو 130 1.50 پیسے تک جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اپر resistance 162 کے اس پاس ہو سکتا ہے مدلو کہ اگر اپر چلا جاتا ہے منپلیشن ہو جاتی ہے تو 162 کے پاس اس میں ایک shorting opportunity definitely اچھی ہمار کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور نیچے کے لیول 150 اگر یہ نیچے کو cross کر جاتا ہے تو ہی ہمار کو اس میں shorting opportunity دیکھنے کو مل سکتی ہے مدلو کہ یہ critical levels کے اس پاس ہے اور وہیں اگر بات کریں one day میں اس کے RSI کی 35.91 کے اس پاس مدلو کہ slightly گراوٹ can put this share in over sold condition تو means 20 کے اس پاس سکتا ہے مطلب کہ اگر کل results پہ heavy selling off آتا ہے اور وہاں سے bounce back ہونے کی conditions ہمار کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مگ ڈی لگ بگ confusion میں ہی چلا ہوا ہے کوئی زیادہ signal نہیں ہے ویسے bearish ہی بنایا ہے اس نے اپنا کی share bearish چلا ہے پر mostly اتنا زیادہ signal کوئی دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے وہی results پہلے کی ڈیلیوریز کی اگر بات کریں تو لگ بگ اچھی ڈیلیوریز دیکھنے کو مل رہی ہے 20% سے اوپر ہے لگ بگ 26% 0.23% کے ہمارا کو ڈیلیوریز دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں share لگ بگ اگر ہم بات کریں low pay کی